اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو لینٹر برائی کرنے کے بعد جو پردی برائی کرتے ہیں جو ہمارا پردہ ہوتا ہے چھات کے اوپر اس کی کنکریٹ کی شٹرنگ کیسے کرنی ہے اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے جیسا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو لینٹر کے اوپر پردی لگائی ہے اینڈ کی اور باہر اس کے سریعہ ہے اور اس کے باہر شٹرنگ کرنی ہے اور پھر اس کی برائی بھی کرنی ہے تو شٹرنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے جب نیچے سے لینٹر کی شٹرنگ کھول دی جاتی ہے تو پردی لگانی تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کا آسان طریقہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو ویڈیو کا انت تک ضرور واج کرنا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنی پردی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں پردی کی شٹرنگ کر سکیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پلائی کے کچھ پیس لیے اور پھر ایک ٹیئر لیا ہے ٹیئر گارڈر جو ہوتے ہیں ٹیئر لیا ہے تو پلائی کے جو پیس ہیں وہ لکھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے گٹی لگائی ہے پھر جو آپ سریعہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر تار جو ہم نے سریعہ کے ساتھ ہراک لگایا اینٹ کی پردی کے اندر پھر وہ تار اس طرف جب ٹیئر کے ساتھ ہم نے باندھی ہے اور پھر اندر کی طرف اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اور جہاں نیچے ٹیئر لگایا ہے ادھر ہم نے پہلے گٹی لگائی ہے پلائی کے اندر پھر اس کے بعد پلائی پھر اس کے بعد ٹیئر ہے تو دوستو آپ نے بھی بالکل اسی طریقے کے ساتھ جو سریعہ کے ساتھ تار کو ایسے باندھ لینا ہے پھر اس کے ساتھ ایسے آپ نے گٹی لگا کر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو پردی ہے وہ باہر کی طرف اس کے اندر خلان آئے وہ زیادہ باہر کی طرف نہیں جائے گی کھلے گی نہیں پردی آپ کی تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو ایسے اگر آپ پردی برائی کرتے ہیں اس کی شٹرنگ کرتے ہیں تو بہت ہی کم وقت میں آپ کی جو پردی ہے وہ کنکریٹ ہو جائے گی اور ٹائم بھی آپ کا جو ہے وہ کافی بچ جائے گا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اوپر کی طرف بھی آپ نے ایسے ہی ایک ٹیئر لینا ہے اس کو تار کے ساتھ باندھ کر جو سریعہ باندھنے والی تار ہوتی ہے ٹیئر کے ساتھ تار باندھ کر اندر کی جو اینٹ والی پردی ہے اس میں سریعہ ایک اس کے اندر سریعہ لگا لیں پھر سریعہ کے ساتھ آپ تار کو باندھ دیں تو ایسے آپ نے اوپر کی طرف بھی گٹی لگانی ہے تاکہ آپ کی جو کنکریٹ ہے وہ کہیں سے بھی کم زیادہ نہ ہو اس کے اندر آپ نے جو گٹیاں لگانی ہے وہ ایک ہی پمائش کی گٹیاں لگا کر ٹیئر کے ساتھ تار کو بالکل ٹائٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ کنکریٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا کافی وقت بھی بچ جائے گا اور جو کنکریٹ کرنی ہے آپ نے وہ بھی ایک پمائش کی ہوگی وہ بلکل بھی کہیں سے زیادہ یا کم نہیں ہوگی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل آپ نے ایسے ہی تار کو ٹائٹ کرنا ہے دونوں طرف سے ٹیئر کے جو تار لگا دیں پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں تو دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہن جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ پیس